ہیلو فرنڈز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل دوستو کینیڈا کی جو سٹرائک ہے اس کو لے کر تو سبھی لوگ جانتی ہیں اور اس سے کافی جو ہے افیکٹڈ بھی ہیں ہر چیز افیکٹڈ ہے اس سے کیونکہ پی پی آر نہیں آرہی ہیں ایون بائیو میٹرکس بھی نہیں آرہی ہیں اور ان کی پرسیسنگ جو ہے وہ کافی کینیڈا کی سلو ہو گئی ہے تو یہ جو سٹرائک ہے آج تک کینیڈا کی ہسٹری میں سب سے بڑی سٹرائک ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ انیس اپریل کو سٹارٹ ہوئی تھی اور آج جو ہے اس کا ٹینتھ ڈے ہے اور ابھی تک کوئی بھی نیگوسیشن نہیں ہوا ہے ٹینتھ ڈے کمپلیٹ ہونے کے بعد تو آئیے اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دو اسنا بیلے بٹن آئیکن اون کر دو جو میرے نئی نوٹیفکیشن ہے آپ کو اس کے ویڈیو آئے اس کے نوٹیفکیشن مل سکیں جیسا کی میں نے بتایا کہ آئی ٹینتھ ڈے ہے انیس اپریل کو جو کینیڈا کے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کی اور بھی زیادہ کافی جنسیس کی ایک لگ پچون جاہیار ایمپلائیز کی سٹرائک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی نیگوسیشن نہیں ہوا جس کا جو پورا کا پورا پرباہ ہے وہ پڑھ رہا ہے پی پی آر کے اوپر ابھی جو بچوں نے سٹڈی ویزا پر جا رہے ہیں ان کے سمیسٹر کا سمیسٹر ان کے رزلٹ نہیں آ رہے ہیں سپٹمبر انٹیک والوں کا تو دوستو یہ جو سٹرائک ہے یہ کوئی نیا میٹر نہیں ہے یہ دو سال تقریباً دو سال پرانا میٹر ہے جو اب ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں تو وہ سٹرائک کے روپی انہوں نے اس کو سارے ڈیپارٹمنٹ کو وہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا کا جو بھی ریونیو ہے کم سے کم ہو اس لیے انہوں نے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جڑیں جیسے لوگ سٹرائک میں ان کے ساتھ سٹرائک میں بیٹھیں ایون جو پاسپورٹ ہیں لوگ وہ بھی اپنے ایکسیس نہیں کر پارے کیونکہ میکسیم جو ہے ایمپلائیز کینیڈا کے وہ سٹرائک پہ بیٹھ گئیں ٹوٹل فائیو سیونٹی ڈیپارٹمنٹ ہیں کینیڈا کے جو سٹرائک پہ ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہیں ان کی سب سے میجر ڈیمانڈ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ کوویٹ کے بعد ان کو ورک فرم ہو گیا تھا دورنگ کوویٹ اس کے بعد وہ کونٹینی تھا وہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا جو ورک ہے وہ ورک فرم ہوم ہی کونٹینیو رہے اور دوسرا کہ ان کی ویجز میں نائن پرسنٹ ہائکس ملے تھری یئرز میں جو کینیڈا گورنمنٹ کو دینا چاہ رہی ہے لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں فور پینٹ فائی پرسنٹ ہائک ہے ایوری یئر ملے اس سٹرائک کو لے کر کینیڈا کی پرائی پرسنٹ ابھی تک کوئی بھی جیدہ وہ سائیلنٹ ہے کوئی بھی جیدہ ایکسپلینیشن انہیں نہیں دی ہے کوئی پبلی کے سامنے وہ جیدہ نہیں آئے ہیں ایون اپوزیشن کو بھی ایک موقع مل گیا ہے وہ سٹرائک کو سٹرائک کی فیور میں ہو رہے ہیں وہ اپنے بھی کیونکہ ان کے الیکشن آنے والے ہیں تو اس لئے وہ بھی جو ہیں وہ سٹرائک والوں کے ساتھ اپنا ان کے ساتھ بھول رہے ہیں کہ کینیڈا گورنمنٹ اس میں کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آفٹر کوویڈ انفلیشن ریٹ ہر جگہ بڑھ گیا ہے اور اسی کو لے کر انہوں نے جو ہے فور پینٹ فائیویر ایوری یئر کی ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے انفلیشن کو دیکھ کے فور پینٹ فائیو پرسنٹ کا ہائک ملے کیونکہ پر ان کے فائنائنس منسٹر نے یہ اپنے بیان میں صافت کرتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے اگر کینیڈا گورنمنٹ چاہے تھرور لیجسلیشن وہ اس چیز کو روک سکتے ہیں ان کی سٹرائک کو بند کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ایسی نوبت نہیں آئی ہے ابھی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سٹرائک کتنی لمبی چلے گی مہینوں چلے گی ہو سکتا اسی مہینے میں ختم ہو جائے لیکن آج کی ریٹ تک ان میں کینیڈا گورنمنٹ میں اور جو ان کے ان کے پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے 4.5 ہو سکتا ہے یہ 4 پہ یا 3 اور 4 کے بیچ میں ان کی جو پرسنٹ انفلیشن انکریز مانگ رہے ہیں اپنی ہائک مانگ رہے ہیں اس کے انڈر کوئی سیٹ ہو جائے تو دوستو اس سے کافی زیادہ امیگریشن دیپارٹمنٹ سب سے زیادہ فیکٹر ہے کسی بھی پاسپورٹ کی پی پی آر نہیں آ رہی آ رہی ہے بڑی سلو ہے تو دوستو اگر آپ کی بھی کوئی قویری ہے کینیڈا کو لے کر یا کسی اور کنٹری کو لے کر چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا ویز ہے تو آپ بھی ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو نیچے ہمارا جو نمبر ہے وہ فلیش کر رہا ہے ہمارا ایمیل آئی ڈی بھی فلیش کر رہا ہے تو آپ اس کے پر میل بھی کر سکتے ہو چاہو تو آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو آج کی ویڈیو کو میں یہی ختم کروں گا جلد ہی نئے اپ ڈیٹ لے کر آپ کے پاس آؤں گا ہو سکتا ہے تب تک یہ سٹرائک ایک نیا روپ لے لے یا یہ ختم ہو جائے یا جو کینیڈا کی جو پرسیسنگ ابھی روکی ہے ورکنگ روکی ہے پورے کینیڈا میں ایک بھوچال آ گیا یا کچھ سلو ہو گیا ان کے قارن وہ تھم جائے چلتہ چلیے ویڈیو کو آج ہی ختم کرتے ہیں نئے ویڈیو لے کر ملیں گے جلدی تھانکیو بائی بائی